اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میڈیکل فیزکس کے حوالے سے ہم تیسرا پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایکس رے اور اس کے علاوہ ایم آری کے بارے میں بات کی تھی آج یہ تیسرا پروگرام سی ٹی سکین کے بارے میں تو چلیے ملتے ہیں ڈاکٹر محمد احمد صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ ہو سی ٹی سکین کے بارے سے ہمارے ناظرین شکریہ شکریہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ میڈیکل فیزکس کا نمبر تھری ہے آج ہم سی ٹی سکین جو کہ ہاسپٹل میں بہت ہی اہم ایک انسٹرمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم اس کی فیزکس اس کے کنسٹرکشن اس کے پرائس کے بارے میں بات چیت کریں گے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ہوتی ہیں کچھ امیشن ٹیکنالوجی ہیں امیشن پہ بیس کرتی ہیں کچھ ریفلیکشن پہ بیس کرتی ہیں کچھ ٹرانس میشن پہ بیس کرتی ہیں جو ہماری ایم آر آئی ہے وہ امیشن پہ بیس کرتی ہے کیونکہ ہم نے جو جسم ہے پیشنٹ ہے اس کے جسم میں موجود پانی سے ریڈیشن جو ہیں اس کو امیٹ کروایا تھا جو الٹرا ساونڈ ہے وہ ریفلیکٹڈ آ کر ریفلیکشن کراتے ہیں اور یہ جو سی ٹی سکین ہے یہ ٹرانس میشن ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہے اس میں ہم ایکس رے استعمال کرتے ہیں اور ایکس رے سے ٹرانس میشن سے ہم جو ہے وہ سٹکچر جو ہے اس کو پکڑتے ہیں کمپیوٹر اس کا سی ٹی سکین کا مطلب کمپیوٹڈ ٹوموگرافی ہے ٹوموگرافی کا مطلب ہے سلائس کرنا تو کمپیوٹر کے ذریعے ہم ایک چیز کو سلائس کرتے ہیں اور پھر لیئر بائی لیئر اس کا ایمج بناتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کمپیوٹر ٹوموگرافی ہے اس کا جو ہے مین جو کام ہے وہ میتھمیٹس کا ہے اس کا کمپیوٹر کا ہے کمپیوٹر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا یہ جو ایکسری ہے جو فوٹوگرافک ایکس تھا یہ ایک بہت زیادہ پرانی ٹکنیٹ ہو گئی ہے لیکن بہت لا سیفتی ہے اور بہت زیادہ اچھی بھی ہے کمپیوٹر ٹو سی ٹی سکین سی ٹی سکین میں بہت زیادہ مقدار میں ایکسریز جو ہیں وہ انچان میں ڈالی جاتی ہیں ڈولز اس کی ہائی ہے لیکن یہ جو ہے یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ ہمیں بنا دیتا ہے جو فوٹوگرافک پلیٹ سے جو ایکسریز ہیں وہ صرف ہارڈ بون پہ کام کرتی ہیں جبکہ جو سی ٹی سکین ہے جو وہ ہارڈ بون پہ بھی کام کرتی ہیں اور سوپٹ بون پہ بھی کام کرتی ہیں یہ دونوں جو ہے سٹرکچر جو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہیں لیکن یہ کمال جو ہے ٹکنالوجی کا ہے جیسا سے جیسے ٹکنالوجی آ رہی ہے بیسے بھیسے اس میں جدد آ رہی ہے اس میں زیادہ فیچر جو ہیں وہ آ رہے ہیں سیٹ جو ہے ایکس رے جو ہے جو کہ موٹو گرافک پلیٹ ہے وہ جیسے کہ پرانی ٹیکنیٹ ہوتی تھی ٹیلی کمیمیڈکیشن میں ٹیلی گرام جیسی تار جیسی اگر وہ ایکس رے جو ہے وہ تار جیسی ہے جو ٹیلی گرام جیسی ہے تو جو سیٹی سکین ہے یہ یہ کیسی ہوگی یہ ہماری ٹیکنیٹس ٹیکنیٹر میں جیسے جلز جل پیگام پہنچتے ہیں ہاں وٹس اپ بلکل بلکل وہ جو پرانا جو ایکس رے ہے جو کے بلیک سے پلاسٹک کی بہتا تھا وہ اگر ٹیلی گرام ہے تو سیٹی سکین جو ہے یہ وٹس اپ ہے وٹس اپ سے میسج آپ ریسی بھی کر سکتے ہیں آپ بھیج بھی سکتے ہیں تو یہ ٹیکنیٹر کا کمال ہے اس میں جو ہے جو کام کرنے والے ہیں جو بریٹش سائنٹس تھے آہ گوڈ فرائی آنس فیلڈ انہوں نے نائنٹی ففٹی سے کام کیا تھا پہلے وہ ریڈار میں کام کرتے تھے پھر وہ آہ بیوزک میں کام کرتے تھے پھر انہوں نے پھر یہ جو ہے سی ٹی سکین پہ کام کرنا شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ آلن کورمیک تھے آہ انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے تو دونوں کو نائنٹین سیونٹی نائن جس سال آہ پروفیسر عبدالسلام صاحب کو نوبل پیز ملا ہے ان کو بھی آہ میڈیسن کا نوبل پیز ملا ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں آہ تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم الیکٹرون جو ہیں وہ وہ اس کو آہ امیٹ کراتے ہیں الیکٹرون جو ہیں وہ آہ امیٹ ہوتے ہیں اور اس کے آگے پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے وہ دوڑتے ہیں اور آگے پازٹیو پلیٹ ہوتی ہے پازٹیو پلیٹ سے ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے ساتھ وہ جو ہیں مختلف قسم کی ایکس جو ہم پروس کرتے ہیں مر فرض کیا کہ جو الیکٹرون ہے وہ امیٹ ہوا ہے اور اس کی جو دوڑتے دوڑتے جو انرجی جو بنی ہے وہ نائنٹی کلو الیکٹرون بولٹ ہے الیکٹرون جو ہے وہ کیتھوڈ سے امیٹ ہوا آگے پوٹینشل ڈیفرنس ہے پوٹینشل ڈیفرنس جتنا زیادہ پوٹینشل اتنا زیادہ وہ دوڑے گا اتنی زیادہ وقتی انرجی بن جائے گی تو وہ اتنا ہم کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی انرجی کے جو ہیں فوٹان امیٹ نا لیکس ریز نامیٹ ہو تو نائنٹی کلو الیکٹرون بولٹ کا وہ جب وہ آئینوڈ جو پازٹیو پلیٹ پہ وہ ٹکراتے ہیں تو وہ ٹکرانے سے دو قسم کے پروسس جو ہے وہ کرتے ہیں دو قسم کے پروسس کے یہ کہ ایک تو وہ ای ایس اگل ٹو ایم سی سکوائر اپنے ماس جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ پروٹان کچھ الیکٹرون جو ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس میٹل کے جو الیکٹرون ہیں ان کو انرجی دیتے ہیں ان کی انرجی سے وہ وہ ہے ایک خاص قسم کی ایکس ری جو ہمیٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کریکٹریسٹک ایکس ریز یہ ہر ایلیمنٹ کی کریکٹریسٹک ایکس ریز ہوتی ہیں جو کہ اس ایلیمنٹ کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اس کا جو ہے پہلا تجربہ ہنری میں کیا تھا کہ مختلف ایلیمنٹ سے ایکس ریز نکلتی ہیں وہ ایکس ریز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک خاص نمبر کے اوپر جس کو پٹامک مارس نمبر کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایکس ریز جو ہیں کافی مقدار میں کنٹینیوز انرجی سے بھی نکلتی ہیں کنٹینیوز کا مطلب ہے کہ وہ زیرو سے شروع ہوتی ہیں اور وہ تمام انرجی کی جو ہیں ویبلینڈ جو وہ نکالتے ہیں وہ زیرو سے شروع ہو کے وہ نائنٹی کلو الیکٹرون بول پہ ختم ہوتی ہیں کچھ الیکٹرون کچھ فوٹون جو ہیں ایکس ریز کے ایسے ہوتے ہیں جن کی انرجی جو ہے نائنٹی کلو الیکٹرون بولٹی ہوتی ہے لیکن وہ جسٹیبیشن ہوتی ہے ایسے جیسے پہاڑ جیسی ہوتی ہے اور جیسے وہ جن کرتی ہے اس کے درمیان میں ایسی جو سپائکس ہوتی ہیں جو کے کریٹریسٹک ایکس ریز ہوتی ہیں اور جو کریٹریسٹک ایکس ریز ہوتی ہیں ان کی سنگل فریکوینسی ہوتی ہے وہ مانو کرومیٹرک ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ہم جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ ایکس ریز کو استعمال کرتا ہے آہ ڈائیگنوسٹس کے لیے تو ہم جو وہ آہ ایکس ریز جو کہ اتنی زیادہ ان پینٹریشن نہیں کر سکتی انسانی جسم میں ہڈیوں میں وہ ان کو کہتے ہیں سوفٹ ایکس ریز جن کے انرجی کم ہوتی ہے ان کو ہم فیلٹر کر لیتے ہیں اور جو سوڑی سی زیادہ انرجی کی ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ہارڈ ایکس ریز کرتے ہیں مختلف قسم کے جب یہ ایکس ریز جاتی ہیں کسی جسم میں تو اس میں کسی قسم کئی قسم کے پروسس ہوتے ہیں تو اس میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یہ ہے کہ جو ایکس ریز ہیں وہ ایلیمنٹ بھی جاتی ہیں تو ایلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ جو ایلیکٹرون ہے وہ آہ ہائر آربیٹ میں چلے جاتے ہیں اور کامٹنٹ سکیٹرنگ بھی ہوتی ہے یہ مختلف قسم کی سکیٹرنگ جو ہے ہوتی ہے آہ لیکن یہ ہے کہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ کتنی ٹرانس میشن ہو جو ایکس ریز ہو جائے وہ انٹریکٹ کرے اور دوسری طرف جو ہے آہ ریٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے وہ جو ڈیٹیکٹ ہوگی وہ اپنے اندر انفرمیشن لے کے آئے گی کہ اندر کیا کیسا جسم ہے اور کیسی کیا کیا چیزیں موجود ہیں آہ اگر وہ بون ہوگی تو بون سے رک جائے گی اور سوپیس سے چلی جائے گی تو فوٹوگراثر پلیٹ میں کا امیج آ جائے گا اگر ہم نے آہ اور قسم کی آہ آہ ٹریسٹ دیے ہوئے ہیں تو وہ ٹیشو میں جو ہیں وہ ٹیشو میں بھی ان کا جو ہے اکس آنا چروع ہو جائے گا اور اس کا جو ہے کہ ہم جو ایکس ریز دے رہے ہیں ان کا فیلڈ آف بیو کتنا ہے فیلڈ آف بیو جو ہے اس کا کتنا انگل جواب بنا رہی ہیں جتنا فیلڈ آف بیو زیادہ ہوگا اتنی زیادہ سکیٹرنگ ہوگی جتنی زیادہ سکیٹرنگ ہوگی اتنی ہی نوائس ہوگا اتنا ہی بلرڈ جو ہے امیج ہوگا فیلڈ آف بیو جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ہی امیج کے کنٹرانس جو ہے وہ اچھا ہوگا بہتر ہوگا تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکیٹرنگ کام ہو جو امیج قوالیٹی جو ہائی ہو تو اس کے لیے یہ کلیور ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کلیور ٹیکنیک یہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک سیری جو ہیں وہ پیشنٹ کو دیتے ہیں پیشنٹ سے جو امیٹ ہوگی آہ ٹرانس میٹ ہوگی آہ ٹرانس آہ ہوگی جب وہ ٹیٹیکٹر کے پاس جاتی ہوتی ہیں تو اس کو ہم ایک ایسی ٹیوبز میں سے گزارتے ہیں جو سکیٹر ہوتی ہیں وہ ٹیوب پہ سائٹ پہ لگتی ہیں وہاں افزار ہو جاتی ہیں جو پہ جو سکیٹر نہیں ہو دی ہوتی ہیں وہ ٹیوب میں سیدھی چلے جاتی ہیں وہ سیدھی جا کے وہ ٹیٹیکٹر کو ہٹ کرتی ہیں اور ہٹ کرنے سے وہ وہ صحیح معنوں میں اب پیچھے سے انفرمیشن لے کے آ رہی ہوتی ہیں کہ میں کس پارٹیکل سے ٹکرائی ہوں اور کیا کیا انفرمیشن ہے وہ وہ ڈیٹیکٹر وہ ڈیٹیکشن جو ہے وہ یوسفل ڈیٹیکشن ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹ سے جو ایکسریز ہیں وہ ٹرانسیشن ہوتی ہے پیشنٹ سے ایکسری آئیں یہ جو ہے گن ہے ایکسری گن ہے یہ پیشنے پہ تکرائیں تو اس کے بعد ٹرانسیشن ہوئی ٹرانسیشن میں وہ سکیٹرنگ ہوتی ہے وہ ٹرانسیشن کی سکیٹرنگ کو کم کرنے کے لیے ہم کھولیومیٹی ٹیوب لگاتے ہیں وہ ٹیوب لگا کے آگے ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے اور وہ جو ٹیوب ہے اس کے لگانے سے ہمیں جو سکیٹرنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جو نوائز کم ہو جاتا ہے ہمیں زیادہ جو ہے وہ بہت بہتر قسم کی آئی ایکسری پرانسلیٹڈ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے سیگنل جو استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایکسری جو ہے وہ ٹیشو میں جاتی ہیں تو اٹینویٹ ہو جاتی ہیں اٹینویٹ کا مطلب ہے کہ ان کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ ایکسری جو ہے وہ جسم میں ابزورب ہو جاتی ہے جو بونز ہیں وہ زیادہ ابزورب کرتی ہیں جو سوفٹ ٹیشو جو ہیں جو ہیں وہ کم ابزورب کرتے ہیں بون کو ہم ہارٹ ٹیشو کہتے ہیں اور جو دوسرا جو ماس ہے اس کو ہم سوفٹ ٹیشو کہتے ہیں وینز کو سوفٹ ٹیشو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف جسم میں موجود آزاد جو ہیں ان کی مختلف قسم کی ابزورپشن کی وجہ سے ایکسریز کی اٹینویشن مختلف ہے اب ایک ایسا یونٹ بنایا گیا جس کو سی ٹی آنس فیلٹ یونٹ کہتے ہیں اس کا یہ ہے کہ وارٹر کی اٹینویشن اگر زیرو مان لی جائے تو اس کے مقابلے میں مختلف چیزیں جو انسان کی جسم میں ہیں ان کی سی ٹی آنس فیلٹ یونٹ کیا ہوگا تو جو دیکھا گیا جو بون کا ہے وہ تقریباً تین ہزار یونٹ ہے اور جو جہاں جہاں پانی ہے وہاں تھوڑا تھوڑا کم ہے یعنی کہ سپلین جو ہے اس کا ففٹی ہے پینکٹریال کا فورٹی ہے کڈنی کا ففٹی ہے گلینڈ کا فورٹی ہے انسانس ٹائن جہاں پانی ہے وہاں بھی فورٹی ہے بلیڈر جہاں پانی ہے وہاں ففٹی ہے ٹیومر جہاں پانی ہے اس کی مختلف رینج ہے مختلف قسم کی رینج مختلف قسم کے ٹیومر مختلف قسم کی لیول مختلف قسم کی سٹیٹس سٹیجز میں ہوتی ہیں تو ان کا ایک وائٹ بینڈ ہے اس کے بینڈ سے ہمیں بتا لگ جاتا ہے کہ یہ جو ٹیومر ہے اس سٹیج پہ ہے یا بلیڈ ہے بلیڈ میں پانی ہوتا ہے اور مطلب قسم کی اس کا رینج ہے لنگز جو کہ ایئر جو ہے وہ وارٹر کا زیرو ہے اور ایئر کا مائنس ایک ہزار ہے وہ وارٹر سے بھی کم ہے ایئر جو ہے تو لنگز جو ہیں وہ وارٹر وہ ایئر سے بھرے ہوتے ہیں تو ان کا بھی مائنس کوئی تقریباً دو ہزار مائنس پائیو انڈر کے قریب ہوتا ہے تو بعض چیزوں کی مائنس ہے بعض کا زیرو وارٹر کا زیرو ہے اور جو وارٹر سے بنے ہوئے جو ہمارے اجزاء ہیں ان کا سیٹی جو آنس فیلڈ نمبر ہے وہ مختلف ہے اور ان سے ہمیں کافی معلومات حاصل جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسری ہے ایکسری ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے اس پہ ایکسری جو ہے وہ ڈالی ہے اور اس سے ہم نے پرسمیشن جو ایکسری لی ہے تو ہمیں ہمارے پاس ایک پوائنٹ آئے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلائس بنائیں جب سلائس اس وقت بنے گا جب ہم ایکسری گن کو جو ہے اس کو بھوائیں گے اور گناہ کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے تری سکسٹی ڈگری کیسا ریاکشن ہے مختلف لائن مختلف ایکسریز کی تو فگر نمبر جو ہے ون وہ آپ دیکھیں تو ہم وہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ فرض کیا آپ پاکستان کے تین شائر جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہیں تو ہم فگر نمبر ون جو ہے وہ دیکھیں کہ سکھر کوئٹہ اور لاہور آپ جو ہے وہ اوپر والی تصویر جو ہے آپ کولیومیٹ کولیومیٹ کیا ہوا ہے یہ نیچے جو ہے سکھر کے نیچے جو لائن ہے اس کے آپ پاکستان کے دیکٹر ہے اور سکھر جو ہے ایک اجزاء جو ہے ایک پوائنٹ آپ سکھر ہے دوسرا کوئٹہ ہے لاہور جو ہے وہ کولیومیشن کے بار ہے تو اس کے سامنے آپ کے دیکٹر ہے آپ یہ جو فیلڈ دیو ہے یہ اس کو آپ گھوماتے ہیں یعنی کہ آپ برین کا آپ سکین لے رہے ہیں آپ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یعنی کہ ایک پوائنٹ پر یعنی کے سکھر نظر آ رہا ہے ایک پوائنٹ پر آپ کوئٹہ نظر آ رہا ہے اور آپ کولیومیشن کے باہر ہیں جو وہ لاہور نظر آ رہا ہے اب آپ نے وہ جو ہے ایک سری جو ہے گن جو ہے اس کو ریٹیٹ کرنا ہے پیشنٹ سٹیشنری ہے تو آپ جب گھمائیں گے تو فیلڈ نیچے جو تھا یہ آپ کو فیلڈ دیو اے نظر آ رہا ہے اوپر جو فیلڈ دیو ہے وہ بی نظر آ رہا ہے آپ جب گھمائیں گے آپ کی ایک لکھ جو ہے وہ اے ہے کوئٹہ کے ساتھ پر لی اے ہے کوئٹہ اور سکھر کے ساتھ پر لی موڈی ہے جب آپ گھوما کے ہنڈرڈ آن ایٹی ڈگری پہ جائیں گے جو آپ کی اے لکھ ہے وہ بی بن جائے گی وہ لگ جائے گی لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سکھر اور کوئٹہ یہ کیسے گھومیں گے آپ نے گن کو گھومیا ہے تو جو پوائنٹ ہے ابزرویشن کا وہ بھی گھومے گا وہ نیچے والی سلائٹ دکھائیے یہ دیکھئے جو تھا ییلو کلر تھا وہ کوئٹہ کا تھا جو ریڈ کلر ہے پنک کلر ہے یہ سکھر کا ہے اور لاہور جو ہے وہ گرین کلر کا ہے جو ہی آپ جو ایکس رے گن کو گھوماتے ہیں ہنڈرین ایٹی ڈگری سے تو یہ جو پوائنٹ ہیں یہ بھی گھومتے ہیں اور یہ گھومنے سے ایک کونسی ویب بنتی ہے یہ سائن ویب بنتی ہے اور یہ جو ہے یہ جو جو ہے آپ کی کولیمیشن روڈ ہے ٹیوب ہے اس کے اندر یہ سکھر اور کوئٹہ جو ہیں یہ اس کے اندر تھے اور جو گرین لائٹ ہے گرین جو ہے یہ باہر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ سائنو سویڈل ہے اس کو ہم سونو گرام کہتے ہیں تو یہ سونو گرام بہت ہی بہت ہی اہم ہے تو یہ سونو گرام سے ہم کیسے ایک ایمج برائیں گے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو کافی قسم کی سلائس بنانے پڑیں گے آپ فگر نمبر ٹو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ جو سلائس ہیں اگر آپ ایک پرجیکشن لیتے ہیں تو وہ پورے ٹرائنگل ریکٹینگل بنتی ہے اگر دو لیتے ہیں تو ایک کیوب بنتا ہے اگر زیادہ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو لیفٹ ٹاپ لیفٹ پہ ہے یہ دو پرجیکشن کے جمع ہونے سے ہمارے پاس ایک کیوب بنتا ہے چار پرجیکشن ہیں رائٹ لیفٹ یہ ایک پرجیکشن ہو گیا یہ دو پرجیکشن ہو گیا یہ تین پرجیکشن ہو گیا یہ چار پرجیکشن ہو گیا چاروں پرجیکشن کے کمبینیشن سے اوپر ابھی اوپر دکھائیے تو یہ جو ہے یہ جو ہیں یہ جو کنارے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے تو کنارے شامل ہونے سے یہ چار سے آٹھ کنارے شامل ہو کے یہ ایک ایمج بن جائے گا اگر آپ زیادہ نیچے والا دکھائیے تو نیچے اگر زیادہ پرجیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا تو ایمج جو ہے وہ بلرڈ ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا جیسے جیسے جو ہے وہ آپ پرجیکشن زیادہ کریں گے ایمج بلرڈ ہوتا جائے گا اس کی جو سپیشل جو ہے جو ہے ریزولیشن جو ہے وہ کام ہوتی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے فیلٹر لگانا پڑے گا تو وہ فیلٹر جو ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں فیلٹر بیک پرجیکشن کر کے تو ہم یہ جو کونے ہیں یہ جو کنگریں ہیں یہ ہم نکال دیں گے ان کے نکالنے سے ہمیں جو ہے ایک خاص حسم کا ایک ایمج جو ہے وہ پڑیوس ہو جائے گا لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر پوائنٹ اگر آپ ایک ایمج ایک ایمج جو آپ نے لیا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ ایمج کے طور پر نہیں کر سکتے اس میں پرولم ہے اس میں ایک یہ پرولم آ گیا ہے کہ وہ جو ہے اس کا پرولم آ گیا ہے اس کو آپ نے فیلٹر لگانا ہے اب فیلٹر لگانے کے لیے ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ نیکسٹ اب میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا میتھمیٹکس اس میں اب کمال ہے میتھمیٹکس کا اس میں جو کمال ہے وہ میتھمیٹکس کا اب دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اب فرس کیا یہ ٹاپ لیپٹ کے اوپر ایک ایسا ایسی کوئی جگہ ہے فرس کیا لیا کہ ہم رین کے اوپر ایک ایسی چھوٹی سی جگہ پر فوکس کر رہے ہیں اس میں چار قسم کی لیئر ہیں اور ایک لیئر جو ہے وان ٹو تھری فور ہم نے لکھا ہے وان ٹو تھری فور کا مطلب ہے کہ اس میں اٹینویشن جو ہے وہ ایک کی ون ہے دوسری کی ٹو ہے تیسری ریجن کی تری ہے چوتھے ریجن کی فور ہے یہ ہم نے پرطال کریا ہے ہم نے ایکچل کام تو ہے کہ ہمیں معلوم کرنا فرض کیا ہمیں معلوم ہے آمیر صاحب جی جی فرض کیا کہ ہمیں اس ریجن میں جو ایک برین کا چھوٹا سا حصہ ہے اس پہ ہم نے ایکس رے شائن کی ہیں ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایکس رے سے اس کی ایکس رے کتنی کام ہوئی ہیں یہ معلوم کرنا لیکن فرض کیا ہم نے معلوم کر لیا ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا میتھمیٹس ٹھیک ہے یہ تو یہ جو ریجن ہے اس کے ہم نے چار سلائسز بنا لیے ہیں اور چار سائڈوں سے ہم جو ہیں ایکس رے جو ہیں وہ اس کو امیٹ کرتے ہیں چار سائڈوں سے امیٹ کرنے سے ہمیں جو ڈیٹیکٹر سے جو 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 انٹینسٹی ملتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ایک ییلو کلر کی ایکس رے ہیں ایک ڈریکشن سے دوسرے سے پنک ہیں پھر گرین ہیں پھر اورنج ہیں اورنج سے ہم نے جو جو ایکس ریڈیڈ ٹرانسمیٹ کی ہیں تو اس کے ریزلٹ کے نتیجے میں ہمیں یہ تھری سیون یہ ایڈ کھو گئی ہیں دو پلس ایک تھری اور تھری پلس فور سیون یہ اے پہ آگئی ہیں اور جو گرین ہیں اور گرین جو ہیں انہوں نے امیٹ کیا ہے تو وہ ایک یہ سیدھا جو ہے ایک اور دو چاہ چھے اور تین ایک چھے تین یہ بیگ نے بنا دیا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو یہ پنک ہیں انہوں نے چار ایک پانچ دو تین دو پانچ 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 بنا دیا ہے اور اسی طریقے سے یہ یہ ییلو ہے یہ چار اور چار اور دو بنا دیا ہے اس طریقے سے اے بی سی دی یہ ہمارے پاس چار ایڈیکٹر چار ڈیٹیکٹر چار پوزیشن ہے ایڈیکٹر کی انہوں نے ہمیں انٹینسٹی بتا دی ہے اب انٹینسٹی سے ہم نے ہم نے ایسا میتھمیٹک بنانا ہے کہ دوبارہ ہم اسی جو ہے نمبر پہ آ جائیں سوال یہ ہے ہمیں تو معلوم کرنا ہے فرض کیا ہمیں یہ نمبر ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہمارا میتھمیٹک چھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہے پہلے اے جو ہے یہ تھری سیون ہے اس کو دوبارہ رائٹ کیجئے تھری سیون تھری سیون اس کے اوپر یہ جو بی ہے اس کے اوپر لکھ جائیے اس کو آپریشن کیجئے اور اس کے اوپر ایسے لکھ دیجئے تو یہ ہوگا تین اور ایک چار یہ بی پہ آگئی بی دیش پہ آگئی اور یہ جو ہے چھے اور تین ناؤ اور چھے اور سات تیرہ اور تین اور دکھ سات دکھ یہ بی بن گیا اسی طریقے سے یہ جو بی بنا ہے بی کے اوپر آپ نے یہ لگانا ہے یہ پانچ پانچ یہ بی جو نکلایا ہے یہ تین سات تین سات آپ نے پہلے لکھا پھر اس کے اوپر ایک چھے تین آپ نے لگایا اس کو پھر جمع کیا تین اور ایک چار یہ بی ڈیش پہ آگیا تین اور چھے نو آگیا سات اور چھے تیرہ آگیا تین اور سات دس آگیا یہ آپ کو بی ڈیش مل گیا اب بی ڈیش سے آپ نے پانچ پانچ لگانا ہے تو یہ پانچ پانچ لگایا اور پانچ چار نو یہ سی پہ آگیا پانچ چار یہ آگیا اور پانچ نو چودہ آگیا پانچ تیرہ اٹھارہ آگیا دس اور پانچ پندرہ آگیا یہ سی ڈیش آگیا اب سی ڈیش کی اوپر آپ نے لگانا ہے یہ چار چار دو یہ یلو کلر میں ہیں یہ نو کو آپ نے چار پہ جمع کرنا ہے یہ تیرہ آگیا یہ سائٹ پہ میں نے لکھا ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آگیا اور چار کو آپ نے چودہ سے جمع کرنا ہے تو سولہ آگیا اور اسی طریقے سے پندرہ میں جو ہیں وہ دو جمع کرنے ہیں یہ آگیا انیس آگیا پھر اس کے بعد بائیس آگیا یہ سولہ یہ جو ہے ڈی کا آگیا یہ ڈی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ڈی کے نمبر میں تیرہ سولہ انیس بائیس آگیا ہے اب دیکھیں سلائٹ نمبر چار پیاد لے جائے اب ہمارے ہمارے پاس جو ڈی کی ویلیو آگئی ہے اس میں سے ہم نے ایک ہی ویلیو جو ہے وہ مائنس کر دینی ہے تو ایک ہی ویلیو چھتی وہ تین اور ساتھ تھی تو ہر جو نمبر ہے جو کہ جو ڈی کا تھا جو ڈی کا تھا وہ تیرہ سولہ انیس بائیس ہے اس میں سے دس جو ہے وہ مائنس کر دیا تو ہمارے پاس آجا گا تین چھے نو بارہ ہمارے پاس چار چار ڈیریکشن تھیں چار ڈیریکشن سے تین ڈیریکشن جو ہیں ان کو مائنس کر کے ایک ڈیریکشن پر لے کے جانا ہے آپ ان کو آپ تین سے ڈیوائیڈ کیجئے ایک دو تین چار یہ وہی آ جائے گا جو کہ پہلے تھا چھے یہ تھوڑا سا میتیمیٹکس ہے یہ تھوڑا سا کاملیکیٹڈ میتیمیٹ ہے اس میں پرجیکشن ہیں کیونکہ پرجیکشن سے پرجیکشن جو ہے وہ لائٹ ہے وہ ایکس ریز ہے ایکس ریز جو ہے ٹرانس میشن ہو رہی ہے ٹرانس میشن سے انٹینسٹی مختلف اینگل کے اوپر مختلف ڈیریکشن میں کم ہو رہی ہے ان کی کم ڈیریکشن کی کم ہونے کے وجہ سے کچھ میتیمیٹک کو استعمال کر کے ہم یہ مان سکتے ہیں ہم یہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ کہ جو ایکچول جو ہے انٹینسٹی ہے وہ کتنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے سپیس میں جانا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں انورس فوریس فوریس سپیس جو ہے ریل سپیس سے فوریس سپیس میں جاتے ہیں اور فوریس سپیس سے پھر انورس فوریس سپیس میں جاتے ہیں اور اس سے پھر یہ میتیمیٹک سکی کو استعمال کر کے ایمیج جو ہے وہ خاصل ہو جاتا ہے جو ایمیج جو خاصل ہوتا ہے تو اس میں ساری جو جو ہے جو رییکشن ہے جو ٹرانس میشن رییکشن ہے ایکس ریس کا وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اور اس سے جو ہے ایمیج جو ہے وہ پڑیوز ہو جاتا ہے تو اس میں آہ پرابلم یہ ہے کہ جو ایکس رے ہم ڈالتے ہیں جتنی زیادہ ایکس رے ڈائریکشن میں ڈالیں گے جتنا فیلڈ آف یوز زیادہ ہوگا اتنی زیادہ سکیٹرنگ ہوگی جتنا زیادہ کم کریں گے اس سے جو ہے ریزلوچن کم ہوگی لیکن ایک ڈائریکشن سے اور دوسری ڈائریکشن سے تیسری ڈائریکشن سے جو ہے وہ سپائکس آنے شروع ہو جاتی ہیں وہ جو ہے ایمج جو ہے بلرڈ ہونا شروع جاتا ہے اس کی کو بلرڈ کرنے کی وجہ سے کرنے کے لیے ہم کولی ایمیٹر استعمال کر سکتے ہیں جو ڈیٹیکٹر کے سامنے ٹیوب کے ذریعے جو جو آہ سکیٹرڈ ایکسریز ہوتی ہیں وہ ٹیوب کی میٹر میں ابزارب ہو جاتی ہیں جو جو سکیٹر نہیں ہوتی سیدھی وہ ڈیٹیکٹر پہ ہوتی ہیں اور وہ انفرمیشن جو ہے جو آہ آبچیکٹ ہوتا ہے جو ٹیشو ہوتا ہے اس کو اس کی انفرمیشن لے کے آتے ہیں وہ ریجسٹر کرتی ہیں پھر ہم گماتے ہیں اور اس کو گماتے گمانے سے دو قسم کی ایکسریز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ارش آہ وہ ایک دیگری نوک کرتا ہے تو شورٹ کرتا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ کنٹینیر سے نوک کرتا ہے وہ جسنی زیادہ جو ہے وہ پروجیکشن کرے گا اتنا زیادہ انفرمیشن ہوگی لیکن اس سے پرابلم بھی ہے اتنی زیادہ جو ہیں وہ سپائٹس ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے وہ جو ایمج ہوگا ہوگا وہ بلرڈ ہوگا اس کو بلرڈ کرنے کے لیے ہمیں ماتیمیٹس کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا فیلٹر ہو جو 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 کنگریں ہیں جو آپ نے وہ دکھائے گراف نمبر دو میں وہ جو جو کونے ہیں ان کو وہ مائنس کرے اور جو ہے ایک ایمج جو ہے پرڈیوچ کو اس کے لیے وہ ماتیمیٹس بنایا گیا ہے وہ ماتیمیٹس کیا تھوڑی سی ہم نے مثال دکھائی ہے وہ بالکل os two by two matrix تھی تو اُس سے وہ جو two by two matrix ہے یہ جو ہے یہ کنگریں یہ جو ہیں اس کو ک proposition کرنا ہوتا ہے جتنے زیادہ کنگریں ہوں گے یہ کونے گے جتنا ہی ایمج جو ہے وہ بلرڈ ہوگا جتنی زیادہ پرڈیکشن ہوگی اتنا زیادہ بلرڈ ہوگا جتنے زیادہ پرڈیکشن ہوں گی اتنی زیادہ information وہ لے کے آئے گا تو یہ mathematics کو یہ جو کونے ہیں ان کو وہ minus کرنے کے لیے back filter back projection استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نائنٹین سیبنٹین کا ایک mathematics ہے وہ جو ہالرادان ریڈان میں استعمال کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ایک projection سے ہم 3D image ہیں وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ image جو ہے وہ produce ہو جاتا ہے تو یہ ہے mathematics اور یہ ہے complications CT scan کی CT scan کی جو سب سے زیادہ project جو problem ہے وہ ہے image کو reconstruct کرنا تو یہ ایک جو actual چیز ہے actual چیز ہے اس پر x-ray جو ہے وہ shine کی اس کی transmission ہوئی transmission سے image بنا اور image جو ہے مختلف angle سے وہ transfer جو ہے وہ transmission ہوتی ہے اور اس کو record کرنا پھر ان کو mathematically جو filter کرنا وہ filter جو ہے وہ کرنا وہ mathematical operator ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے operator لگا کے آپ کو بتایا ہے تو operator لگانا جو ہے یہ کام ہے بہت زیادہ complicated جتنا زیادہ efficient ہوگا اتنا زیادہ تھوڑے time میں زیادہ resolution ہوگی اسی لیے جو پرانا جو CT scan تھا وہ کئی minute کا بلکہ کئی گھنٹوں کا ہوتا تھا پھر اس کے بعد کام ہوتا ہوتا یہ چند منٹوں پہ را گیا ہے اور چند منٹ میں یہ سارا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں جو کمال ہے وہ x-ray کا x-ray کو ڈیڈیکشن کا ہے اس کا کمال filter کا ہے اس کا کمال mathematics کا ہے تو مختلف قسم کی جو ہیں x-ray جو بنائے گئی ہیں آج کل جو ہے وہ seventh generation CT scan ہے first generation one g جو ہے وہ اس میں parallel beam کی x-ray کی اور ایک یا دو detector ہوتا ہوتا تھے اور rotation اور translation اس کی motion ہوتی تھی اور اس کا جو time ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا جو کہ complete ہونے کا ہے two g میں small bean fan لگایا گیا ہے تو fan جو ہے x-ray جو ہے وہ بہت جاتا اور جو ہے اور detector جو ہیں وہ ایک طور سے کافی detector جو ہے لیکن isolated ایک detector یہاں دوسرا detector یہاں دوسرا یہاں ایسے detector جو ہیں وہ کئی detector جو ہیں وہ لگا دیئے گئے اور third میں large fan جو ہے وہ x-ray beam کا ڈیم کا لگا دیا جیا اور multiple detector جو ہیں وہ کنیکٹر لگا دیئے گئے لیکن اس میں جو rotation ہوتی تھی one hundred zero سے one hundred and eighty degree تک ہوتی تھی وہ پورا گھمانے سکتے تھے کیونکہ گھمانے سے وہ تاریں جو ساتھ لگی ہوتی ہیں وہ گھمائیں گے تو تاریں بھی ہو جائیں گی تو اس technology کے آج ساتھ ایک اور اپنا ڈیجی بھی پروان چڑھ رہی تھی جو کہ ہے washing machine کی اس کے washing machine میں ڈرم جو ہے وہ گھومتا ہے وہ one eighty degree سے ایسے نہیں گھومتا وہ ایسے گھومتا جاتا ہے تو اب جو آئی ہیں اس کے بعد four gee ہائی ہے اس میں ڈیٹیکش جو ہے large fin band fin fan آہ beam fan ہوتا ہے fin جو آہ beam fan ہے x-rays کا وہ بھی بڑا ہو کر دیا گیا ہے اور جو پیچھے جو ہے ڈریکٹر جو ہے وہ بھی ring کی شکل میں لگا دیا گیا ہے تو وہ ring کی شکل میں ہے اور یہ جو ہے یہ جو گھومتا ہے یہ three sixty degree گھومتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب تاریں نہیں لگائیں گئی ہیں اب یہ جو ہے سپلک سلپ ring جو ہیں وہ ساتھ لگا دیا جائے ہیں اب جو ہے وہ rotation جو ہے وہ three sixty degree ہے وہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ ایسے جو چیٹس کہنا ہے actually یہ ایک بڑی آہ wash machine ہے جس میں جو ہے وہ x-ray beam جو ہے وہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے دوسرے اس کی opposite hundred and eighty degree جو ہیں وہ array ہوتے ہیں وہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں اور جو تاریں جو ہیں وہ وہ آہ پیمپ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے پٹھاتی نہیں ہے اور وہ سلپ ring جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور یہ تو ہے لیکن اب ہے کہ جتنی قیمت جو ہے جتنی slices کرنے کی resolution ہوگی اتنی جو ہے CT scan کی جو ہے وہ طاقت ہے تو اس کی پرائس پچاس ہزار ڈالر ہے آہ سولہ سے بتیس پیہتر ہزار ڈالر ہے چونسٹھ یہ یہ جو ہے جو سلائس کرنے کی طاقت ہے یہ دو کی طاقت end یہ multiple up دو سے ہوتی ہے چار سے آٹھ آٹھ سے بتیس بتیس جو ہے وہ پیہتر ہزار چونسٹھ جو ہے وہ ایک لاکھ اور ایک سو اٹھائیس جو ہے وہ ڈیڑھ ہا لاکھ ڈیڑھ آہ ڈیڑھ آہ ڈیڑھ آہ لاکھ اگر سلائس کرنے کی طاقت ہے تو وہ دو لاکھ ڈالر میں جو ہے سویٹی سکین جو ہے مشین جو ہے وہ ملی جاتی ہے اس میں جو جو ایکسپینسف پارٹ ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر ہے کیونکہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہر سال جو ہے سافٹ ویئر نیا سافٹ ویئر آ رہا ہے اور نئے نئے فیچر آ رہے ہیں اور اور سافٹ ویئر جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگے ہیں اس کے بعد ہے ڈیو کاؤنٹ ہے اس کی ایج جو ہے وہ جو سیٹی سکین میں سب سے زیادہ جو ہیں بیجر پلیئر جو ہیں وہ جی ای یو ایس اے ہے اس کا جو ہے وہ سکاوٹ آہ ہے سیمن ہے جو امنی کی اس کی ٹاپ آہ ٹاپوگرام کے نام سے برینڈ مشہور ہے تو شیبہ جو ہے سونوگرام کے نام سے مشہور ہے ہیڈاچی بھی اس میں بہت عام کام کر رہی ہے اس میں بھی سونوگرام کے نام سے جو ہے سیٹی سکین جو ہے وہ جاری ہو رہی ہیں اور فلپس ہے سر ویو کے اتنا برینڈ سے جو ہے سیٹی سکین جو وہ بن سکی ہے تو ایک قسم کی جو جو ہوتی ہیں سیٹی سکین وہ ایکشل ہوتی ہے جو ایک سٹیپ میں موف کرتی ہیں اور شوٹ جو ہے جو ہے شوٹ کرتی ہیں اور وہ جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ شوٹ کرتی جاتی ہیں جو پکڑتا جاتا ہے تو ایسے جو ہے وہ عمل ہوتا جاتا ہے دوسرا ہے سپائرل اس میں کنٹینووسلی وہ جو ہے جو ایکس ریجویں وہ شوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور کنٹینووسلی جو ہے امیج جو ہے پکڑا جارہا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ریجویوشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو مشکل ہے اس میں آہ اور اس کو کسی جگہ پر سٹور کرنا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے وہ جو سارا جو کمال ہے وہ مئتمیٹس کا ہے جو سارا جو کمال جو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنولوجی کا بہت زیادہ کمال ہے لیکن یہ ہے کہ جو سی ٹی سکین ہے یہ کافی حد تک تینجرس ہے یا جو دوست جو ہے ایکسیس بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی جو دوست کو کم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سی ٹی سکین کی وجہ سے ہم بون کا سٹکٹر بھی معلوم کر لیتے ہیں پورے انسان کا اس کی وجہ سے وہ تریسر دے کے ہم جو سافٹ ٹیچو ہیں وینز جو ہیں برین جو ہے اس کا بھی ایک پورا سٹکٹر جو ہے انسان کا معلوم کر لیتے ہیں اور اس کو تھری ڈی سٹکٹر میں بنا سکتے ہیں اور وہ تھری ڈی سٹکٹر بنا کے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کار گیا تھا کہ اگر تھری ڈی پرنٹر لگا دیا جائے تو وہ پورا جو ہے سٹکٹر جو ہے بنا بھی دیتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ کمال ہے سافٹ ٹیچو بھی اور ہارٹ ٹیچو سافٹ ٹیچو وینز وغیرہ بھی اس کا پورا نیٹرک جو ہے بنا جا سکتا ہے اور ہارٹ جو ہے وہ پورا جو سکیلیٹن ہے وہ بھی بنا جا سکتا ہے تو یہ ہے آج کا سیٹی سکین تو اس کے بعد ہم ہم الٹرا ساؤنٹ پہ آئیں گے کہ الٹرا ساؤنٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو اب پر ہم نے ایکس رے جو ہے وہ رانجن سے جو کام شروع ہوا تھا وہ اب ایمر آئی اور ٹیٹی سکین پہ ہم نے بات کر دی ہے تو انشاءاللہ آپ الٹرا ساؤنٹ پہ ہم بات کریں گے بہت زبردست اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں ناظرین کو حافظ کہتے ہیں اور اس کی کام کرتے ہیں بہت زبردست اور انشاءاللہ آپ کے لئے